اسلام علیکم میں ہوں کمر عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک فور انفو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ کمال کی مشینوں کے بارے میں جن مشینز نے ہمارے روز مرہ کے کاموں کو آسان بنا دیا ہے اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کیا جائے اگر ابھی تک آپ نے ٹاک فور انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل کے بٹن کو بگریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈو دوستو یہ ایک بوٹ کی طرح کام کرنے والی کمال کی مشین ہے جو کہ پانی کی سطح پر کام کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے یہ مشین پانی کے اندر اگے ہوئے انوانٹڈ پودوں اور کچھرے کو ہٹانے کا کام کرتی ہے جس کے اندر ایک ہیڈرالک آرمز لگی ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ پانی کی اوپر سے کچھرے کو اٹھا لیتی ہے اس کے علاوہ اس کے نیچے ایک کٹنگ بلیڈ بھی لگا ہوتا ہے جو غیر ضروری پودوں کو کاٹتا جاتا ہے یہ ایک بڑی ویکیوم کلیننگ مشین ہے جو کہ روڈز کے اوپر سے کچھرے کو اٹھانے کے لیے بنائی گئی ہے صفائی کرنے کے بعد کچھرے کا ایک جگہ پر ڈھیر لگا دیا جاتا ہے اس کے بعد اس مشین کو کچھرے پر چلایا جاتا ہے اور یہ سارا کچھرہ اٹھا لیتی ہے اس پر ایک بڑی سی سیکشن ٹیوب لگائی گئی ہے جس کو ورکر کی مدد سے کچھرے پر چلایا جاتا ہے اور یہ مشین سیکشن ٹیوب کی مدد سے کچھرے کو پیچھے لگے کنٹینر میں جمع کرتی رہتی ہے یہ کتنی پاورفل ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ کچھرے کو اٹھاتی جا رہی ہے سپلٹ ماسٹر دوستو یہ ہے سپلٹ ماسٹر جو کہ لکڑی کو ٹکڑوں میں کاٹنے کا کام کرتی ہے سب سے پہلے لکڑی کے ٹکڑے کو لفٹ کروا کر مشین میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس میں لگے ہیڈرالک کی مدد سے کوش کر کے لکڑی کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اور بار بار ایسے ہی لکڑی کو لفٹ کروا کر ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور آگے لگے ایک کنویر کی مدد سے ان ٹکڑوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے جو کہ آگ جلانے کا کام دیتے ہیں بیکس مشین یہ مشین پودوں کو خوبصورت انداز میں کاٹنے کا کام کرتی ہے جو کہ پودوں کو سٹریٹ شیپ دیتی ہے جس میں بہت شار پلیڈز لگے ہوتے ہیں جو بڑی تیزی سے پودوں کو کاٹتے ہیں اور کاٹے ہوئے پودوں کو ویکیوم پائپ کی مدد سے مشین کی بیک سائٹ پر لگے کنٹینر میں اکٹھا کرتی رہتی ہے جن کو بعد میں ان لوڈ کر دیا جاتا ہے الیکٹرو کوپ ایف تھارٹین ففٹی دوستو یہ ایک وڈ کٹنگ پول ہے جس کی مدد سے درختوں کی چھوٹی چھوٹی تہنیوں کو آرام سے کاٹا جا سکتا ہے دوستو یہ ایک الیکٹرک ڈیوائس ہے جس میں لیتھی مائن بیٹری کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ کافی پاورفل مشین ہے جس کا اندازہ آپ اس کے کاٹنے سے ہی لگا سکتے ہیں اس مشین کو استعمال کرنا بھی بہت آسان ہے بس لکڑی کے پاس لے جا کر ایک بٹن کو پریس کرنا ہوتا ہے اور یہ مشین لکڑی کو کاٹ دیتی ہے اس کے ساتھ کافی سارے چھوٹے بڑے کٹرز بھی ملتے ہیں جن کی مدد سے آپ دو انچ تک کی موٹی لکڑی کو کاٹ سکتے ہیں اور اگر ٹہنیاں انچائی پر موجود ہوں تو آپ اس کے ساتھ دی گئے سٹک کے آگے کٹر کو اٹیچ کر کے کاٹ سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ انچی ٹہنیاں کو بھی بڑی آسانی سے کاٹ سکتے ہیں بنینا چوف کٹر یہ بھی ایک کمال کی مشین ہے جس کی مدد سے کیلے کے پودوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنے کا کام کیا جاتا ہے جس میں کافی فاسٹ روٹیٹنگ کٹر لگا ہوتا ہے جو کہ کیلے کے پودوں کو تیزی کے ساتھ کاٹتے ہوئے آگے کی جانب پھینکتے جاتے ہیں دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کیلے کے پودے اپنی زندگی میں صرف ایک بار ہی پھل دیتے ہیں پھر ان پودوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر تلاب میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ مچھلیوں کے خوراک بن جاتی ہے کیونکہ کیلے کے پودے مچھلیوں کے لیے ایک اچھی خوراک مانے جاتے ہیں یہ مشین بانس کی لکڑی کو دس باریک اور پتلے ٹکڑوں میں کاٹنے کا کام کرتی ہے یہ ایک سیمپل سی مشین ہے جس کے آگے سلائسر کی طرح کا ایک کٹر لگایا گیا ہے اور پیچھے کی طرف ایک چھوٹی سی مشین لگائی گئی ہے جو کہ لکڑی کو پوش کرتی ہے جو بار بار آگے پیچھے چلتی رہتی ہے ایک ورکر اس پر بانس رکھتا ہے اور مشین آسانی کے ساتھ اس بانس کو کاٹتی جاتی ہے یہ بانس بعد میں مختلف چیزوں کو بنانے میں استعمال کیے جاتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ